اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی ملنے کو تو ہم تم سے سو بار ملے آ کر یہ بس بھی یہ مجمعی ملاقات نہ ہوگی ابھی قرآن شاہد صاحب اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیسے مریضوں کی دوا کون کرے گا سرکار دو عالم کے سیوا کون کرے گا خاجہ کی چھٹھی اور پڑے پیر کی گیرا یہ سنی نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا ہم دردے ہمارے درد دل کی دوا کون دے گا میرے درد دل کی دوا کون دے گا حبیبِ خدا کے سیوا کون دے گا حبیبِ خدا کے سیوا کون دے گا جو ماں والے ہیں ہمیں ماں کی محبتوں کو سمجھ جو ہے دل میں بتا کر کے جواب دیں گے سبحان اللہ بولیں گے میرے درد دل کی دوا کون دے گا حبیبِ خدا کے سیوا کون دے گا میرے ماں کو مولا تو رکھنا سلامت مصیبت میں ورنہ دوا کون دے گا مصیبت میں ورنہ دوا کون دے گا مصیبت میں یہ ہمارے شہجات ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک نام بہت بھائی بھائی ہے میں سوچا تھا کہ نہیں کہوں گا لیکن مجبوراً لینا پڑے گا ہمارے بھائی بھائی ہیں اور آغاز بھائی ہیں اور ایک جو نام بھائی 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 ہیں وہ ہے جو دل بھائی بھائی ہے اب آپ لوگ ترک کر کے بولے اب بیٹ جائے یہ بتاؤ کہ ہموں سے ایمہ کوئی تھوڑ بہت ہے کوئی ایک بہتا بڑا ہو کوئی ایک ہاتھ بڑا ہو ہاں فرقان بھائی 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 بھائیش تو کیمرا چلا 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 بھائی 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 آواز ہونی چاہیے ایسان ایسان ناری تکبیر شہریاری والاغت چلی آئیے ساجداری پتاحت چلی آئیے لیکن گلداری طیبہ کی گل کی بہت مشکبارے خطابت چلی آئیے جس دل میں تیرا نام دیابار ہے علی تاریخیوں میں نور لگاتار ہے علی گرتا ہوا زمین پہ بچہ سمل گیا ماں نے کہا جو تیرا مددگار ہے علی کربل سے پہکے سارے سمانے پیچھا گیا کیسے تمہاری خون کی ربطار ہے علی اور محبت سے غلمہ اور شورہ کی نات اور تقریر سما فرمانا یہ جو نات مقدس پڑھ رہے تھے ان کی بہت عظیم ذات ہے بہت بڑی اوقات ہے چونکہ ان کا آل رسول کا ساتھ ہے اور جو آل رسول کے ساتھ ہوتا ہے جب اس کے گھر کی نوکرانی کا علم یہ ہوتا ہے تو ایسی ذات نورانی کا علم کیا ہوگا حضرتِ قطبِ حیدر آبادی حج کرنے جاتے ہیں اور حج کے درمیان جب آپ کعبہ کے زینے سے اترنے لگے تو ایک ضعیفہ مل جاتی ہے بیٹا روٹی کھلا دیں بیٹا روٹی کھلا دو آپ نے فرمایا بھی کھلاوں گا ابھی کھلاوں گا ذہن سے بعد نکل گئی آگے بڑھ گئی آپ کے گھر میں خادمہ ایک دن آپ کی اولاد آپ کے شہزادے کا کپڑا دھن رہی تھی جب اس میں کمائل چھٹا پھیکنے کے لئے ارادہ بنایا جی میں آیا آلِ رسول ہیں آلِ رسول ہیں اس کو پھینکا نہ جائے اگر پھینکیں گے لوگوں کے قدم پڑیں گے تو احترام ٹوٹ جائے گا اس لئے لاؤ اس کو اپنے سینے میں رکھ لیا جائے تاکہ جہنم سے زبندی کرشتہ چھوٹ جائے گا بس فوراں اس کو انہوں نے پی لیا اور جب قطبے حیدر آبادی گھر تشریف لاتے ہیں تو بھونکے تھے کہا بیٹی ذرا کھانا پکا جلدی روٹی پکا میں کھاؤں بعد میں لوگوں سے ملاقات کروں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضرت بی اگر جاتے ہوں گے اور گھر آتے ہوں گے وہاں اچھا نہیں لگا کچھ معاملہ ٹھیک نہیں رہا اس لئے جلدی تھوڑا سے کچھ بناو پہلے کھاؤں تب بتاؤں جب آپ نے روٹی پکوانا شروع کیا تو ادھر سے انہوں نے آواز دیا بیٹی لاؤ لارہی ہوں پھر آواز دیا لاؤ لارہی ہوں پھر آواز دیا بیٹی لوٹی لاؤ لارہی ہوں کہا کتنی دیر سے لارہی ہو کہا پہلے تو ان کو کھلا رہی ہوں جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا بابا پہلے تو ان کو کھلا رہی ہوں جس ضعیفہ سے آپ نے کعبہ کے زینے سے اُترتے وقت وعدہ کیا تھا جنابِ قطبِ گاوری تاجیم میں پڑ گئے مولا یہ راز ہم نے فاش نہیں کیا اس کو کیسے معلوم ہو گیا ہم نے اپنے گھر پہ بتایا نہیں کسی مرید کو آیاں فرمایا نہیں اس تک کیسے یہ پتا چل گیا کہا بیٹی میں تو بھول گیا تھا لیکن تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے روٹی کھلانے کا وعدہ کیا تھا کہا کہ بابا آپ کے اولاد کا کپڑا دھول رہی تھی مائل بہایا نہیں اسے پی لیا مولا نے مجھے اسی کے صدقے میں روشن ضمیر بنا دیا روشن ضمیر بنا دیا میں بیٹھی یہاں رہتی ہوں لیکن سارے جہاں گو دیکھتے باہ 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 سبحان اللہ تو قاری شکیل کی اس وقت ہماری جماعت میں بہت ہی اہمیت اور عزت ہے بقار ہے اس لیے کی ان کا ساتھی اولاد جنتی سردار ہے یہ صرف شہن شاہ ترنمی نہیں ہے بلبلے باغ مدینہ ہی نہیں ہے ان کو شاہ مدینہ کی اولاد نے نواز دیا ہے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے حضور مجاہد دورا نے سرکار زفر مسعود رحمت اللہ تعالی نے اور سرکار نظام میاں نے ان کو اپنا امامہ اتار کر سر پر باندیا ہے میرے بیٹے تو جدھر جائے گا مقدومی صدقہ لوگوں کو لٹائے گا اور لوگوں میں عزت اس قدر پائے گا کہ جب قطبِ حیدر آبادی کی نوکرانی اتنا پاسکتی ہے تو یہ ذاتِ نورانی جو قاریِ قرآن ہے کتنا پاسکتا ہے ان سے جو منسلک ہو جائے گا یقین مانو وہ بھی بلند ہو جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا اس لئے کی خلیفہ آلِ رسول کسی کو جب خلیفہ بناتا ہے تو اس کے اندر عشق و محبت کا وظیفہ پاتا ہے عشق و محبت کا وظیفہ پاتا ہے تب ہی خلیفہ بناتا ہے یہ ایسی ذات ہے جن کو آلِ رسول نے اپنا دامن دیا ہے اور ان کو اجازت دے دیا ہے بیٹا تم جسے چاہو اسے دو جو تم تک پہنچے گا مجھ سے ملا دو مجھ سے ملا دو اس لئے کی جو ان تک آئے گا سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت آقا نعمت جبل الاستقامت بھی خان ہیں لیکن جنتی سلطان کی اولاد نے ما رہرا سے عطا فرما دیا تو آلہ حضرت کو اتنا چمکا دیا اتنا چمکا دیا کہ جنابِ علی اولادِ رسول بھی ان کی عزت کرتے ہیں اولادِ رسول بھی ان کی عزت کرتے ہیں کہ جو آلہ حضرت کے نام کا بوسہ لے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم مقام عطا فرما دے گا نص بدل گئی تو حقیقت بدل گئی ان کی بہت بڑی ذات ہے آپ یہ نہ سمجھو سر میری قوم کے ہیں میری سوسائٹی کے ہیں میرے سماج کے ہیں جو میں ہوں وہی یہ ہیں نہیں نہیں تم صرف یہاں تک رہ گئے ہو اور یہ کچھوچھا کے آقا تک پہنچ گئے ہیں آقا نے نواز دیا ہے اس لیے جو ان کی عزت کرے گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور مخدومِ سننہ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہوگی لہذا مولا تعالیٰ ان کو اور عزت عطا فرمائے اور ناک جب سناتے ہیں تو خدا کی قسم یہ محفل پر سما بن کے چھا جاتے ہیں جس محفل میں جاتے ہیں الحمدللہ مبالغہ رائی نہیں بڑے دعوے کے ساتھ تو بڑی سچائی بیان کرتا ہوں ہم جہاں جہاں ان کو پائے ہیں دلی تک دیکھائے ہیں ہریانہ تک دیکھائے ہیں قاری شکیل صاحب کی آواز کی شہنائی جب بجتی ہے تو خدا کی قسم مومنوں میں سنیوں میں مستی اترتی ہے مستی اترتی ہے وہ ذات ان کی ہے جو آپ زیارت کر رہے ہیں یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں یہاں مٹہیہ کے لوگ یادوکر مٹہیہ کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے گھر کی اولاد کو اولاد رسول پاک نے نواز دیا ہے سبحان اللہ اگر ہم ان سے رابطہ رکھیں گے تو یہ ہم کو ان سے رابطہ کرتا اس لئے ان سے محبت کیجئے اور ان سے نصبت رکھئے اور ہمارے بائے بازو بھی ایک ایسی ذات ہے پوری قوم میں ان کی بہت بڑی اوقات ہے ان کی بہت بڑی اوقات ہے ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو چار سو لوگوں کو بکشوانے اور نجات کرانے کو اس کو جنابلی مستاق بنا دیا جاتا ہے اس لئے حاجی تصور صاحب قبلہ جو قوم کے قائد ہیں راہبر ہیں بہترین بیان بھی فرماتے ہیں اور خدا کی قسم لوگ ان کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو وہ یقیناً بلند ہو کے آتے ہیں اتنی عزت عطا فرماتے ہیں مولا ان کو بھی عزت عطا فرمائے ہمارے کرم فرما جنابِ قاری فریاد صاحب دیکھنے میں تو چھوٹے ہیں لیکن عقل میں بہت موٹے اب موٹے سے مراد آپ نہ لیجے موٹی عقل ہے کیا ہے نا موٹے سے مراد یہ نہ لیجے موٹا جب ہوتا ہے تو تندرست ہوتا ہے ہے نا تندرست ہوتا ہے لہیم ہوتا ہے بھولو لہیم ہوتا ہے گویا علم میں اشار میں نقابت میں بہت لہیم ہیں بہت ہی موٹے ہیں یہ بھی بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں ہم جب سے ادھر آتے ہیں ان کو اتنے ہی پاتے ہیں کہہ دو سبان اللہ لوگ بڑے تھے تو گھٹے ہیں لیکن یہ جتنے پہ آٹے ہیں اتنے پہ آڑے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی نقابت فرماتے ہیں آواز یقیناً تھوڑا مجروح چل رہی ہے اور سردرد اور گیس کی بنیاد پہ میرا ذہن بھی منتشن انشاءاللہ حضرت ہمارے دعا فرمائیں گے اور سرکارِ مقدومِ سمنہ کی عطائیں دلائیں گے تو تھوڑی دیر ہم آپ کے سامنے بول جائیں گے ان کا کرم نہیں ہوتا ہے تو آدمی بول نہیں جاتا ہے بلکہ بول جاتا ہے آپ جب تک چائے پلائیں گے تب تک ہم ایسے ہی سنائیں گے اور جب چائے پلا کے چھوڑے ہیں مطلق خورت سے کوشمد ہے بلکہ بلکہ بول جاتا ہے مطلق خورت سے تک ہی دیں گے لیکن میں ہوتا ہے مطلق خورت سے بنا چھوڑے ہیں بلکہ بھی بلکہ 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 بلکھ رہی ہے مطلق خورت سے کرے ہیں ہمارے قاریر شاہ صاحب الحمدللہ ان کا یہ چائنل جو چل رہا ہے یہ خود ہی اتنا اچھا پڑتے ہیں یہ آدمی مچل اٹھتا ہے ابھی اس دن سہریہ میں گئے ہیں یقین مانو جب سناتے تھے تو پورا جھن کے جھن لوگ آتے تھے ان کو نماز کی جاتے تھے بہت اچھی آواز کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب عزت عطا فرمائے ہمارے نقیبِ اجلاس جو ہم لوگوں کے بہت خاص ہیں اس وقت آپ کے پاس ہیں بہت ہی معظم ہیں مکرم ہیں جنابِ قاری مشرف ہیں اور یقیناً با مشرف ہیں ایسے انداز میں نقابت فرماتے ہیں قاری مشرف صاحب ایک سے ایک شیر ایسا سناتے ہیں کہ لوگ اپنے گاؤں میں نہیں رہتے تصور کی آگوش میں اتر کر مدینے کی گلیوں میں اتر جاتے ہیں کس کس کا نام لیں ادھر ایک ایسی ذات پورے ہندوستان میں اس وقت ہو رہی ان کی نات بہت ہی باباکار ہیں آواز کے شاہکار ہیں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے آقاوں کا ذکر کرنے کے لیے فوراً یہ تیار ہے دیکھنے میں تو بہت کم ڈیل ڈال ہے لیکن وہ بہت تول کے بولتے ہیں دیکھنے میں دم نہیں اب پڑھنے میں جب آتے ہیں تو کسی سے کم نہیں یقیناً شائرانہ دنیا کے بہت اچھے مفقر ہیں حضرت حافظ و قاری زاکر حسین صاحب قبلہ الشفی سبحان اللہ کھوٹا سکھا تھا میں اشفی ہو گیا ہاں جو سکھے کھوٹے ہوں دریں مقتون پہ پہنچے تو اشفی بن جائیں سبحان اللہ یہ انہی کے در کی چمک ہے جہاں جاتے ان لوگوں کے اندر دمک ہے اور اسلامی دھمک ہے مولا تعالیٰ ان سب کو خوب بھاری زندگی عطا فرمائے قوم پر دیر وقت تک ان کا سایہ مولا قائم فرمائے اور ان سے آپ حضرات ہمیشہ ناتِ مصطفیٰ سنتے رہے منقبتِ باب سنتے رہے قاری جابر صاحب اور قاری سلمان صاحب جنہوں نے اتنا بڑا اجلاس شاندار پروگرام رچایا بسایا ہم جیسے لوگوں کو حضرتِ حافظ و قاری شکیل احمد صاحب قبلہ شفی کے ذریعے بھلایا آپ کی آواز سنتے ہیں تو لوگ لبائک کہتے چلے آتے ہیں ہم جیسے لوگ تو دوڑتے آتے ہیں لوگ دھیرے دھیرے آئیں گے لیکن ہم جیسے لوگ تو دوڑتے ہیں اس لئے کہ ہم جانتے کہ یہ وہاں سے پاتے ہیں جو سب کو کھلاتے ہیں میں بھی آپ تک حاضر آگے سلمان صاحب اور قاری جابر صاحب ان لوگوں کا سایہ بھی ان کی قوم پہ دیر وقت تک قائم و دائم فرمائے انہیں خوب ترقیتہ فرمائے دندونی راچونی ترقیتہ فرمائے چائے پلا چکے بھئیا ہم بھی پلانے جا رہے ہیں آپ پلائیں گے تو دنیا کا جام پلائیں گے اور ہم پلائیں گے تو مصطفیٰ اور حسین کے نام پلائیں گے آپ صرف پٹیہ میں پیئیں گے ہم بارگاہ محبوب قبریہ میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ بھی سنائیں گے آپ سن کے جائیں گے اگر محبت سے سنیں گے تو کچھ سمجھ پائیں گے اور نہیں تو آپ انگھائیں گے تو ہم بھی اپنا کسی طرح نمک ادا کر کے نپٹائیں گے اور بس اتنے اس لئے آئیے آدھت کے مطابق بارگاہ نبی میں درود کا حدیعہ پیش فرمائیے اگر ہماری ڈائس پر کوئی چھوٹ گیا ہو کہ میرا نام نہیں لیا ہے تو میں سب کا نام نہیں جانتا ہوں لیکن قوم کا امام جانتا ہوں کہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے سمات کیجئے الحمدللہ الحمدللہ الَّذی يسرى بِعَبْدِهِ فوق السماء وات الُّلاء سبحان اللہ وشرفه بغایت قربه فکان قاب قوسیلی او ادلنہ وَسْتَفَاهُ لِرُؤْيَتْهِ وَكَلَامِهِ فَأَوْحَا لِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا عَلِهِ الْمُجْتَبَى وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُ فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ وَالْهُدَى أَمَّا بعد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقْرُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمَّاتِ بَلَ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشُعُرُونَ صُدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْغَالَمِينَ شاست حسین بعد شاست حسین دینست حسین دیپناست حسین یہ روبائی آپ نے بہت سن لیا ہے بتا سکتا ہے کون لکھنے والا ہے اور یہ مرتبہ کون عطا فرمانے والا ہے اگر آپ لکھنے والے کو جان جائیں گے مقام عطا فرمانے والے کو جان جائیں گے اور سچے مومن ہوں گے تو پھر مو دبائیں گے نہیں بلکہ جھون کے سبحان اللہ سنائیں گے ابھی تک آپ نے سمجھا نہیں کہ یہ روبائی کس نے لکھا ہے اور یہ بڑائی یہ بڑپن کس نے عطا کیا ہے شاست حسین حسین شاہ ہے بادشاست حسین حسین شاہوں کا بادشاہ ہے کس نے بادشاہ بنایا اور کس نے دنیا کو بتایا بنانے والی ذات رحمت اللی العالمین کی ہے اور سب کو بتانے والی ذات خاجہ موئین الدین کی ہے باہ 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 سبان اللہ سنائیں گے اب تو بولو خاجہ موئین الدین کی ہے شاست حسین بادشاست حسین حسین شاہ ہے اور صرف شاہ نہیں شاہوں کا بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ بہت تھے بہت ہیں بہت ہوں گے لیکن حسین ہمیشہ بادشاہ رہیں گے نمرود تھا شداد تھا حامان تھا فیرون تھا یزید تھا حسین ہائیں جو تھا وہ مٹ گیا مردہ ہے اور جو ہائیں وہ تب بھی زندہ تھا اب بھی زندہ ہے ہمیشہ بادشاہ